السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم امید ہے آپ سبی لوگ خیریت و آفیت سنگیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے آباد رکھے ناظرین محترم آج میں آپ سب کو ایک بہت اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ سب کے لئے سننا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ بہت اہم باتیں ہیں بہت اہم باتیں یہ ہیں کہ جیسا کہ آپ سبی حضرات جانتے ہوں گے اندیا پاکستان کے محج ہوا وہاں پہ جو بھی ریزلٹ آیا اس سے تمامی حضرات واقف ہے تمامی لوگ اس کو جانتے ہیں بہت خوبی جان رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک معاملہ ایسا پیش آیا جو کہ بہت سارے حضرات اس بات کو بھی جانتے ہیں اسی بات کو میں کنڈیم کرنے کے لئے آیا اسی بات کو میں رت کرنے کے لئے یہاں پہ آپ سے باتیں کروں گا اور اس کے بعد اسلام کیا کہتا ہے ہمارے شریعت کیا کہتی ہے اسی حوالے سے میں آپ سے باتیں کروں گا کہ دیکھئے جو اس کا ریزلٹ آیا جو بھی ہے جو بھی اچھا قلعہ انہوں نے فتح حاصل کی انہوں نے کمیابی حاصل کی اور جس کے مقدر میں تھی جس کے نصیب میں تھی جو چیزیں اس کو محصر ہو گئی لیکن یہاں پہ میدان کے اندر میچ کے دوران محمد رضوان نے نماز ادا کیا تھا جو دھائی منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس درمیان میں انہوں نے نماز ادا کی تھی جو بھی اس کی نماز تھی جو مغرب کی تھی یا اثر کی یا دور کی اس شکل انہوں نے جو بھی نماز ادا کی لیکن وہاں پہ انہوں نے نماز ادا کی یہ سچائی ہے نماز ادا کرنے کے بعد وقار یونس جو پاکستان کے پرانے کرکیٹر ہیں اور بہتی معروف و مشہور کرکیٹر ہیں اور اس کے بعد جیسا کہ میں سنا ہوں اور لوگوں سے ان کے بارے معلومات حاصل کیا ہوں تو انہوں لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے بولنگ کونچ بھی رہ چکے ہیں اس حوالے سے ان کی بہت بڑی بہت بڑے مشہور شخصیت ہیں بہت بڑے ان کی شخصیت ہیں اور ان کی بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے مانی جاتی ہے تو یقیناً دیکھئے جو کرکیٹر جو ہوتا ہے کرکیٹر یقیناً کرکیٹر جو بھی ہو جہاں سے بھی ہو اس کو تمام لوگ جانتے ہیں اور ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کی بات پر دنیا میں سنی جاتی ہے مانی جاتی ہے خبل کی جاتی ہے اور پر دنیا کے لوگ چاہے ہو جس مذہب ہو دھرم کے لوگ ہو تمام لوگ اس کو کردروں کے رسپیٹ کرتے ہیں عزت دیتے ہو انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن محمد ارزبان نے وہاں پہ جو میدان میں نماز ادا کی اسی کو بڑے چینل پہ بڑے چینل پہ آ کر کے بڑے مشہور شخصیت جس کی بات پر دنیا میں سنی جاتی ہو لوگ جس کے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں انہوں نے ایک ایسے بھتے الفاظ کہیں ایسے جاہل والی بات کی جس کو تمام انہوں کو اس کو کنڈیم کرتے ہیں تمام انہوں نے اس باتوں کو برا ملکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ محمد رضوان نے ایک تو میرد کی جیت کی خوشی منا جو بات الگ ہے منا کو مشکل نہیں لیکن انہوں نے جو بات کہی جو کہ پورے انڈیا والوں یا جتنے میں مسلمان ہیں اور اسلام کی یوں کہنی جی اسلام کی خلاف انہوں نے بات کی وہ بات یہ کی کہ محمد رضوان نے میدان کے اندر ہندووں کے بیچ میں ہندووں کے بیچ میں انہوں نے نماز ادا کی اور جو کہ اسلام کو فتح ناصب کر دیا اور اسلام کا نام فقر سے اچھا کر دیا جو کہ بلکل غلط بات ہے آپ جتنے بھی حضرات ناظرین کیونکہ میں یہ ویڈیو اس لیے بھی بنا رہا ہوں کہ میرے رابطیں بہت سارے ایسے غیر مسلم بھائے ہیں جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں جو میرے ویڈیوز کو بھی دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو اسی حوالے سے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تاکہ میں غیر مسلم بھائی کو کہہ سکو اور ایک دور غیر مسلم بھائی جو ہمارے گاؤں سے ہیں انہوں نے کہا بھی یہ کہ دیکھئے مسلمانوں کی کتنی نیچی سوچ ہوتی ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے تو دیکھئے وقار یونس اب ناظرین سمجھ لیجئے وقار یونس جو بات کیا وہ بلکل غلط بات کیا ہے بلکل غلط بات کیا ہے کہ دیکھئے نماز پرنا یہ انسانوں کا حکم نہیں ہے نماز پرنا یہ انسانوں کا بنائے وہ طریقہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا رب ہے جو سب کا رب ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے نماز پرنا اور دن میں پانچ ٹیم نماز پرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور نماز کسی بھر بھی معاف نہیں ہے کسی بھی انسان و مرد ہو عورت ہو پندرہ سال نمالک سے نمالک کے بعد کسی بھر بھی نماز معاف نہیں ہے اوہ آپ سفر میں ہو گھر پہ ہو بیماری کے حالت میں ہو یہ جس حالت میں بھی ہو آپ پر نماز ماف نہیں ہے آپ بات سمجھے لیجئے کہ دیکھئے دین میں پانچ ٹیم نماز پڑی جاتی ہے صوبہ فجر میں پانچ وجہ اس کے بعد دوپہر دیر وجہ اس کے بعد اصور سارے چار پانچ وجہ اور اس کے بعد مگری سبہ سات سات وجہ سارے چھے وجہ اور ایشہ سارے آٹھ نو وجہ یہ پانچ نمازوں کا ٹیم ہے اور یہ پانچ نماز پرنا ہر مسلمان پر ہر گھڑی چاہو مرد ہو عورت ہو بڑا ہو جوان ہو بیماری کے عالم میں ہو صحت میں ہو سفر میں ہو حجر میں ہو یا گھر پہ ہو یا بہار ہو جہاں بھی کہیں بھی رہنے والا آئے اس کے اوپر نماز کا پڑھنا اس وقت میں ضروری ہے فنز ہے اگر وہ بندہ فجر کا ٹیم ہوا لیکن وہ نماز نہیں ادا کر رہا ہے تو گناہ کا کام کر رہا ہے وہ اللہ کے ایک حکم کو توڑ رہا ہے زہر کا ٹیم ہو گیا ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتا ہے یعنی دبہر کا ٹیم ہو گیا اور وہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی حکم کو توڑ رہا ہے اثر کے ٹیم پر نماز ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی حکم کو توڑ رہا ہے اب جہاں کہیں بھی رہنے والے ہو چاہوہ کرکٹ کھلنے والے ہو فٹوالر ہو یا دنیا کے جو کھیل ہے جو بھی کھیل کھیلنے والے ہو اگر وہ کھیل کھیل لہا ہے لیکن نماز کے ٹیم ہو گیا اور نماز قضا ہو نہیں یہ نماز کا وقت ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا نماز کا وقت ختم ہو گیا دوسری نماز کا ٹیم شروع ہو گیا اور اس درمیان میں انہوں نے نماز ادا نہیں کی اس کو چھوڑ دیا تو انہوں نے گناہ کا کام کیا ٹھیک ہے نا تو آپ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھئے انہوں نے اسلام کے نام فغر اس کوچا نہیں کیا ہے بلکہ نماز پر نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور جہاں کہیں بھی دنیا میں بسنے والے رہنے والے روگ ہیں اور جب بھی نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے لئے فرض سے ضروری ہے کہ اس ٹیم میں وہ نماز ادا کرے اگر نماز ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کی حکم کے خلاف کام کر رہا ہو وہ اللہ کی ایک حکم کو توڑ رہا ہے تو جتنے بھی ناظرین ہیں آپ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھئے نماز پرنا جیسا کہ آپ سبھی حضرات جان لیے کہ نماز پرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور انہوں نے جو نماز ادا کیا تو اللہ کی حکم کو ادا کیا ہے اللہ کی حکم کو پورا کیا ہے اور اس کے اوپر جو کہ ضروری تھی اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا وہ اللہ کیا پکڑے جاتا ہے اللہ اس کو پکڑتے اللہ کے فرشتہ اسے پوچھ کچھ کریں گے اللہ اسے پوچھیں گے ٹھیک ہے نا تو اب بات سمجھ لیجئے کہ دیکھئے اسلام میں سفر میں ہو حجر میں ہو سفر پہ جا رہے ہو نماز کتب ہو گیا آپ کو نماز ادا کرنے لی نہیں ہے اسی طریقے سے آپ بیماری کے عالم میں ہیں کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھے لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سارے سے پڑھے لیکن بہرحال نماز آپ کو پڑھنا ہے ہر حال میں صرف نماز اس شخص کو معاف ہے جو قبر میں چلا گیا ہے جس کی زندگی ختم ہو گئی جس کی ساس ختم ہو چکی ہے نماز اس کو معاف ہے اور اس کے علاوہ دیگر آر بھی ہے لیکن بات یوں سمجھے لیچے اگر آپ آقل مند ہیں تو آپ کے اوپر نماز پڑھنا نماز پڑھنا ضروری ہے لازم ہے اگر آپ عرب کے اس حکم کو اس فریضے کو ادا نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہے تو بہرحال آپ کھیل کے دنیا میں ہیں تو نماز ادا کریں اچھی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے اور ایک میں اس میں ایک پیغام یہ ہے پورے دنیا والوں کے لیے پورے دنیا والوں کے لیے اس میں پیغام یہ چھپی ہوئی ہے کہ محمد رضوان جو کتنے مشہور ہے اور جس کو لاکھوں بلکہ میں نے ہوسٹار پہ دیکھا اس دن انڈیا پاکستان کے جس دن میچ ہو رہا تھا ہوسٹار پہ ایک کروڑ سو کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے سو کروڑ سے زیادہ لوگ لائیو میں تھے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اس وقت جو نماز ادا کیا تو ایک طریقے کی چوبی تبلیغ ہو گئی چوبی تبلیغ ہو گی یہ ہمارا رب کا حکم ہے اور ہم جہاں کہیں بھی رہے ہمیں نماز پرنا ضروری ہے اگر ہم رب کی اس حکم کو نہیں مانیں گے ہم اس حکم پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کرکٹ کھلنا اس سب چیزیں بیکار ہیں نجائد ہو جائے گا تو کرکٹ کھلنا بھی ہو بھی جائد ہوگا جبکہ آپ رب کی حکم کو بھی ادا کر رہے ہیں نمیچ کھلنے کے لئے لیکن نماز کا وقت جا رہا تو پھر آپ کے لئے کرکٹ کھلنا بھی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کرکٹ کھلنا یعنی چوبی تبلیغ ہو گئی ہو جو کہ انہوں نے اچھا کام کیا لیکن یہ پورے عالم اسلام کے لئے پورے مسلمانوں کے لئے ایک چوبی تبلیغ یہ ہے کہ آج ہماری مسلمان بھائی کو تھوڑی بھی تھوڑی بھی انہیں عزت مل گئی تھوڑی بھی وہ شورت پر آ گیا یا تھوڑے عزت کے مقام پر چلا گیا یا عزتدار لوگوں سے ریٹنگ سوال آدمی ہو میں داری نہیں رکھ سکتا اور اسی طریقے سے وہ الحمدللہ یا انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنے سے شرماتے ہیں تو بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ہر وہ کام جو آپ کو شریعت پر چلنے سے روک دے اس کام کو ہمیں چھوڑ دینا ہے شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے لیکن اس کام چھوڑ جائے تو کام چھوڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شریعت کا ایک میں حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے چھوٹی چھوٹی جوپ کے لیے نوکلک کے لیے اپنے داری کو چلا لیتے کہ مانوانا داری نہیں رکھیں گے تو جوپ نہیں ملے گا بھائی یہ سب ہمارے بہانے ہیں رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اگر آپ جو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جو داری بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے کام بھی کرتے ہیں آپ مہین علی کو دیکھ لیجئے اس کے بعد کون ہے ہاشی معاملہ ہو گیا یا اسی طریقے سے بہت سارے کرکیٹر ہے جو جس کے باس داری بھی ہے تو بہرحال کہنا یہ ہے مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ آپ کو جو بھی شورت مل نہیں ہو یا جس مقام میں بھی آپ پہنچ گئے ہو آپ کو ہڑ گھڑی اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے جو بھی مقام آپ کو مل رہے اس میں سب سے پہلے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو عزت جو انہوں نے یہ عزت ہمیں عطا فرمائی اس کے بعد اپنی بات کی شروعات کریں اس کے بعد کوئی کام ہو آگے کرنا ہے تو انشاءاللہ بولے ماشاءاللہ اچھا ہے تو ماشاءاللہ بولے یا اسی طریقے سے اپنے شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں ہر کام کرنے کی کوشش کریں شریعت کا بابند ہو شریح لباس ہو چہرے پہ داری ہو پغلی ہو ٹوپی ہو بہت سارے حضرات ٹوپی پہن نہیں پہنتے ہماری پہچان ہو جائے گی یہ لوگ ہمیں مسلمان کہیں آرہی یہ مسلمان مندہ ہے تو بہت سارے لوگ اسلام پہ عمل تو کرنا چاہتے لیکن کیا کرتے کہ نہیں میری بہت لوگ مجھے جانتے ہیں غیر مسلم میرے دوست ہیں سیدھ عیسائی میرے دوست ہیں میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے نہ جانے کی یہ مسلمان ہے یعنی مسلمان ہونا یہ اپنے آپ کو آئیو سمجھتا ہے نوز بلہ بہت سارے حضرات اسے جو مسلمانوں نائب سمجھتے اپنے آپ کو کہ یہ لوگ ہمیں جان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے یہ بھائی یہ مسلمان ہے تو بھائی بہرحال آپ مسلمان بنیں اچھا مسلمان بنیں آپ کی زندگی میں اچھے خلاق ہونے چاہیے اچھے کریکٹر ہونے چاہیے آپ طور طریقہ اسلامی کو اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ بڑا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو بھی جو بھی پوری دنیا میں بسنے والے جہاں بھی جو بھی لوگ دنیا میں بسنے والے جہاں بھی ہے آپ تمام کے لئے ایک اس میں پیغام ہے کہ آپ جہاں کئی بھی ہو بغیر شرم محسوس کیے ہوئے آپ دنی سلام پر عمل کر سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں کوئی مانا کرنے والا نہیں ہے کوئی روپ ٹوپنے والا نہیں ہے یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں ہم خود ہی نماز نہ پرنا چاہے تو ہمارے اوپر بہانے ہزار ہیں ہم خود ہی داری نہ رکھنا چاہے تو ہمارے اوپر بہانے ہزار ہیں ہم ہزار بہانے بناتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہرحال کوشش کریں شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اسلام کے جو بھی وقت ہے جہاں بھی آپ پہنچ گئے ہیں جس مقام بر بھی آپ ہر گھڑی ہر آن آپ کے اوپر اسلامی فریضہ آئید ہوتی ہے اور رب کا حکم اور رب کی جو حکامات ہے آپ کے اوپر فریضہ بنتا ہے اس کے احکام نافذ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی رہنے والے ہیں بسنے والے ہیں کہ آپ بہرحال نماز ادا کیا کریں ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہیں ناظرین آپ کلی طور پر بات سمجھ گئوں گے کہ وقار یونس جو بات کہا کہ ہندو کے بیچ میں محمد عزبان نے نماز ادا کی وہ بالکل غلط بات کی کیونکہ نماز پر نہیں یہ اللہ کا حکم ہے انہوں نے اللہ کے حکم کو ادا کیا نہ کہ ہندو کے بیچ میں نماز ادا کی اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں لیکن ہم دکھانے کے لئے نماز ادا کر رہے تھے یہ نماز ہمارے موہ پہ مار دیا جائے گا تو جو بھی عمل کرنا ہمیں اللہ کو رضا کے لئے کرنا اللہ کو راضی اللہ کے رضا کے لئے کرنا اللہ کی خوشنودے کے لئے کرنا نہ کہ لوگوں کے لئے بالفرض ہم دس سکن کا سزدہ کرنے والے تھے لیکن لوگ دیکھ رہا تھا ہم پندر سکن کا سزدہ کر لئے تو جب پانس سکن کا سزدہ کا جو آپ اضافہ کیے تو آپ یہ شرک کا کام کیے لوگوں کو دیکھ کر کے کہ آپ کام کیے ٹھیک ہے نا تو پانس سکن کو جو سزدہ کی وہ اللہ کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لئے تو آپ شرک کیا ہے تو اس لئے نماز یا جو بھی ہمارے ہیں بہرحال اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا جانا چاہیے نہ کہ لوگوں کو یا دنیا والوں کو دکھانے کے دکھانے کے لئے سے کیا جانا چاہیے تو محمد الرزمان نے جو نماز ادا کیا وہ اللہ کے حکم کو پورا کیا نہ کہ اس نے ہندو کے بیچ میں نماز ادا کی وقار یونس اپنے بات سے رجوع کرے میں نے سنا کہ انہوں نے معافی مانگ لیا ہے ہم لوگ ایسے سمال میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے ہم لوگ ایک ساتھ کرکٹ کھلتے ہیں ایک ساتھ میز دیکھتے ہیں ایک ساتھ ہر کام کرتے ہیں اور ہم پہلے آپ کو بھی دکھا کرتے تھے آپ کی بات کو بھی سنا کرتے ہیں جب آپ ایسی باتیں کہتے ہیں کسی دھرم کی خلاف باتیں آپ کرتے ہیں اس کو نیچہ دکھانے کے لئے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ہم جیسے مسلمان جو ہندو کے بستی میں رہتے ہیں یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ہماری بھائی چارگی جو ہوتی ہے اس پہ ایفٹ پڑتا ہے اس پہ بہت اثر پڑتا ہے اس لئے یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آپ خیال کریں جو بھی سنیمیریٹی ہے یا جس کو بھی جس کی بھی بات یہ دنیا میں سنی جاتی ہے اب کوئی بھی ایسی بات نہ کرے جس سے کہ کسی بھی دھرم خلاف جاری ہے کسی بھی دھرم والے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے پہنچ سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو کوشش یہ کریں اور اس کے بعد خیال کریں کہ اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو اسلام پہ آواز اٹھائی جائے گی مسلمانوں پہ آواز اٹھائی جائے گی اور بہت سارے مسلمان ایسے جو ہر دھرم کی بیچ میں رہتے ہیں تو پھر انہیں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بہرحال جتنے بھی مشہور ہمارے شخصیتیں ہیں آپ کام کریں آپ بھی اسلام آپ بھی اسلام کے اسلام کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور بہرحال آپ کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں اور اسلام کو ٹھیس پہنستا ہو ٹھیک ہے امیدیں سمجھ گئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ